انکم سپورٹ پروگرام ڈاکٹر امجد ساکپ کہتے ہیں دنیا کے رفاہی اداروں میں بی آئی ایس پی سر فہرست ہے ان کا کہنا تھا کہ ضرورت بن خواتین اب آٹھ ہزار سات سو پچاس کے بجائے دس ہزار پانچ سو روپے سہمائی وصول کریں گی میڈیا سے گفتگ میں ڈاکٹر امجد ساکپ کا کہنا تھا کہ بلہ قومی اداروں نے بھی ادارے کی شفافیت کارکردگی کو سراحہ ہے ادائیوں کے لیے نیا بینکنگ نظام مطارف کرا رہے ہیں جس سے کٹوتی کی شکایات کم ہوں گی انہوں نے کہا کہ تعلیمی اور نشنما وظائف میں بھی پانچ سو روپے کا اضافہ کر دیا گیا ہے تعلیمی وظائف کے تحت 83 لاکھ بچے سکولوں میں جا رہے ہیں ضرورت مند گھرانوں کے بچوں کو تقنی کی تربیت پرہم کرنے کے لیے واؤچر سکیم کا آغاز کیا جا رہا ہے چیئر پرسن بی آئی ایس پی نے کہا کہ سندھ اور بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں مستحق افراد کی ریجسٹریشن کے لیے پچیس موبائل ریجسٹریشن ویز کا آغاز کیا گیا ہے چیئر پرسن بی آئی ایس پی نے وزید بتایا کہ بی آئی ایس پی کے استحقام کے لیے ایک واک فرنڈ قائم کیا جا رہا ہے